اس کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہم سب کشمیریوں کے لوگوں کے ساتھ شرم سے جھگے یہ لوگ یہاں یادرہ کے لیے آتے ہیں تمام مشکلات کے باوجود یہ لوگ آتے ہیں اور آج ساتھ لوگ اس پہ جانب آگ ہوگے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بڑا ثانیہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں اس کو کنڈم کرنے کے لیے اور میں امید کرتے ہیں ہمارے سیکیورٹی فونسز اور پولیس کے لوگ جو بھی اس پہ ملوث ہوگے ان کو جلد راز جلد پکر کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے اور تب تب وہ چیم سے نہیں دہلیں گے یہ کوئی ساتھ لوگ ہیں جس میں لیڈیز کی تعداد زیادہ ہے لیڈیز چھے ہیں اور اس میں ایک مرد ہے ان کی گاڑی خراب ہوگی تھی جس کی وجہ سے ان کو دیر ہوگی اور یاترہ بات بھی نکل گئی تھی اور ان کے پیشن پولیس کی گاڑی جاری تھی جو ہمیں ابھی تک افناد پرکشا کے پریکوشن کے بعد یہ حملہ ہوا فیلیور ہے کیا پوری طرح سے اگر کوئی کھامی رہی ہے اور اتنی دیر سے یہ لوگ کہاں تھے کیسے ان کا کائر پنچر ہو گئے یہ ساری باتیں جو ہیں بات میں جاننے کی بات ہے پر میں امید کرتی ہوں کہ جنہوں نے بھی جو بھی اس میں ملاوث ہے میرے خیال میں وہ مسلمانوں کے نام پہ کشمیر کے نام پہ انہوں نے آج بہت بڑا دبا لگا دیا اور ان کو جلد اور جلد سزا دلانا ہمارا کام ہے شکریہ شکریہ